موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم این 24 نیوز ایش ٹی کے ساتھ میں ہوں عریض حبیب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر زلا صحبہ پور کے ہیڈ کورٹر سٹی میں کنرانی محلہ سے گلشاؤن تک بننے والے مین نالے کے کام میں ناقص میٹریل استعمال کیا چانے لگا علاقہ مکینوں نے بتایا کہ جبکہ یہ کام سبائی وزیر میر سلیم احمد خان خوصہ کو بدنام کرنے کے لیے کیے چانے والے انکشاف کا ہے میر سلیم احمد خوصہ کے اپنے ہی بندے کام کو روزانہ کی بنیاد پر چیک تو کرتے ہیں لیکن ناقص میٹریل ان کی مرضی سے ہی استعمال کیا چاہ رہا ہے جس کیا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کام مکمل ہونے سے پہلے ہی گرنے کو تیار ہے عوامی حلقوں نے حکام بالا سے اس کام کی کوالیٹی اور میار کو چیک اور ناقص میٹریل کے استعمال کے خلاف کاروائی کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ جو بھی ترقیاتی کام عوام کے ٹیکس سے جاری ہوں تو عوام کو اس کا فائدہ بھی صحیح مائنوں میں ملے لیاقت پور ڈی پیو رحیم یارخان اصد فراز کی لیاقت پور میں کھلی کا چہری جہاں انہوں نے سائلن کے مسائل سنے اور سائلن کی شکایات کی حصالہ کے لیے متعلقہ تھانا کیسیچوز کو احکامات بھی اجزاری کیے اس موقع پر ایس پی شہزاد احمد ڈی ایس پی سرکل لیاقت پور غلام دستگیر مرکزی تحصیل انجمنت آسران کے اہدداران سیول سوسائٹی سرکل لیاقت پور تھانوں کے ایسیچوز نے شرکت کی زلا صحبت پور کا تاریخی قلعہ جس کے اندر شہر کے مکمل آبادی ہوا کرتی تھی کہا جاتا ہے اس قلعے کی بنیاد کی موٹائی تقریباً چھے سے آٹھ فٹ تھی جس پر بیل گاڑی آسانی سے چل سکتی تھی اس قلعے کے اندر پینے کے پانی کے طالعب خوبصورت بازار ایک بہت بڑی اور انتہائی خوبصورت مسجد جس کے سو فٹ تک ان سے مینار ہیں جس میں اندر اور باہر انتہائی خوبصورت اور نفاست کے ساتھ نقاشی کی گئی ہے جو کہ اس وقت بھی موجود اس کے علاوہ قلعہ کے اندر قبرستان تک کی سغولت بھی موجود تھی اس قبرستان میں ایک تاریخی مقبرہ جس میں خان بہادر سردار سخی صحبت گولہ کی آخری آرامگاہ ہے اس کے علاوہ شہر کی عیدگاہ بھی اس کے ساتھ ہی بنائی گئی ہے اس قلعے کے تین بڑے گیٹ تھے جس کے ختم ہو جانے کے بعد اس جگہ کے نئے گیٹ بنائے گئے ہیں ایک مشرق کے چانب جگہ کے دوسرا شہر کے شمال کی چانب اور تیسٹا اور مرکزی گیٹ جنوب کی چانب جہاں سے نکل کر سیدھا سپروڈ پر راستہ آ جاتا ہے اس قلعہ کے مختلف جگہوں پر چاروں چالی مورچے بھی بنائے گئے تھے یہ قلعہ ایک سو سال سے بھی زیادہ عرصے تک اپنی اصل حالت میں موجود تھا مگر دو ہزار دس کے سیلاف نے اس کو بری طرح متاثر کیا ابھی بھی اس کی موجود کی توجہ کا مرکز بنی رہی تھی کہ اچانک دو ہزار بارہ کے سیلاف نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جس کے جگہ گورنمنٹ نے ضرورت کے مطابق پکی دیواریں کھڑی کر دی اس کی موجود کی صحبت پور کی نشاندہی کے مترادف ہے جافر آباد میں پانی مانگنا جرم بن گیا ہے معروف زمیدار سابق ٹیاسپی نصیب اللہ خوصہ کی قیادت میں ذریع پانی کی قلت کے خلاف ایرگیشن ایکسین کے خلاف احتجاز کیا گیا میکمہ ایرگیشن کی مدیت پر معروف زمیدار نصیب اللہ خوصہ اور ان کے ساتھوں کے خلاف میر حسن تھانہ میں ایف آئی آر درس کی گئی میر حسن تھانہ پولیس نے معروف زمیدار نصیب اللہ خوصہ کو گرفتار کر لیا عدالت عالیہ کے حکم پر معروف زمیدار نصیب اللہ خوصہ کو رہائی کا حکم مل گیا رہائی ملنے کے بعد نصیب اللہ خوصہ کی قیادت میں میر حسن تھانہ کے سامنے سخت احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر میر نصیب اللہ خوصہ سابق اٹارنی میر سنہ اللہ خوصہ میر حامد خان خوصہ منظور احمد بکٹی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں عبد الرسول بلوچ امنواز بلوچ اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اہل ایرگیشن ایکسن نے بلا جواز ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات درج کروائے ہیں پانی ہمارا حق ہے جو کہ ایرگیشن عملہ کرپشن کر کے پانی بیرونے ملک کو فروخت کر رہا ہے مسید کہا کہ ایکسن نے رشوت کا بازار سرگرم کر رکھا ہے اور ان کے ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں ناصرین آپ کو ٹنڈولا ہیار سے مسید اپٹیٹ کرتے چلیں ٹنڈولا ہیار سمیت گرد و نواح کے علاقوں میں تیز ہماوں کے ساتھ تیز بارش شروع ہو گئی تیز بارش سے موسم خوشگوار شدید گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا بارش کا پہلا قطرہ متعدد فیڈرز ٹرپ ہو گئے جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ تیز بارشوں کا سلسلہ تین سپٹیمبر تک چاری رہے گا اور ٹنڈولا ہیار میں سیول جلد چمبر عابد لاکھو کی عدالت نے سابقہ چاونڈ چیئرمین فاخر نسیم چوچری کو الزمات ثابت نہ ہونے پر بائزت مری کر دیا تفصیلات کے مطابق گیارہ مارچ دو ہزار اکیس کو تھانا سنڈر چانگ میں فریادی محمد ساتھیا تارک نے اپنے بھائے سابقہ چاونڈ چیئرمین سنڈر چانگ فاخر نسیم چوچری کے خلاف مقدمات درش کروایا تھا جب کلزمات ثابت نہ ہونے پر عدالت نے چیئرمین فاخر نسیم چوچری کو بائزت مری کر دیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپریرز کے لیے دیکھتے رہیے نین 24 نیوز ایش ڈی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں مہارا خبر آپ نے کے ساتھ